پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا کون کس سے نراز ہے کیا کیا گلے شکل ہوئے ہیں اپنی ہی پارٹی کے چند لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا ایک خطاب ہے جس کے اوپر بڑا کرٹسزم ہو رہا ہے کہ وزیراعلا کی جانب سے اس قسم کا کومنٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے راول پنڈی پولیس نے علیمہ خان کے خلاف جناب مقدمہ درج کر لیا ہے مروت صاحب کے پارے جو ہے نا اب کٹے گئے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو کچھ بھی اٹھارہ مہینے کے اندر ہوا ہے نیٹ فکس کے اوپر جو ہے وہ سیریز بن رہی ہے مرسلہ علیہ وسلم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ورچول انٹر ایکشن ایک قسم کا جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا کل رات کو اس کے اندر کیا کیا بیانات ہوئے کون کس سے نراز ہے اور کیا کیا گلے شک ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پوری کہانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف بات یہاں تک نہیں ہوئی بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک رینما نے ایک بڑی دھومے دار قسم کی تقریر کی ہے اور اس میں اپنی ہی پارٹی کے چند لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے یہ کون صاحب ہیں اس کی بھی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے بیل آئیکن ضرور پیش کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھی ساتھ آپ سے ایک درخواست کہ آسک منصور کے نام سے ہیشٹائگ استعمال کرتے ہوئے آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ وہ سوال اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہے میں دے سکوں آپ کے ذنب کوئی سوال ہو تو ضرور اسے کومنٹ سیکشن میں یہ جو نیچے کومنٹ سیکشن ہے اس میں ضرور لکھئے گا اچھا جی سب سے پہلے تو کل جو رات کو ایڈیویلمنٹ ہوئی ویسے اس بارے میں ہم پرسو بات کر چکے تھے کہ فواد چودری صاحب کو جو ہے وہ زمانت مل چکی تھی اور کل رات کو انہیں رہا کر دیا گیا ان کی جو اہلیاں ہیں حبا فواد انہوں نے فواد چودری صاحب کے ساتھ تصویر بھی جو ہے وہ اپنی ٹویٹ کی کہ فواد صاحب جو ہے وہ اب واقعی رہا ہو چکے ہیں تو کئی مہینوں کے بعد جو ہے ان کو یہ رہائی ملی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ فراڈ کا الزام لگایا گیا تھا لیکن ابھی ان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ زمانت مل چکی ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈیویلپمنٹ جو ہوئی وہ جناب چیرمن پاکستان طریقہ صاحب گوھر علی خان صاحب جو ہے انہوں نے اس ورچل جلسے سے یہ جو انٹریکشن تھا پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ اس سے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ نو مہی کے متاثرین کے لیے فنڈز کا قیام کیا جا رہا ہے دو ماہ کی تنخواہ کا اعلان چیرمن کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے کور کمانڈر کے گھر میں سپیشل روم میں میٹنگ کے لیے گئے تھے کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا بسکلی وہ جو ہے خبر تھی کہ جناب پشاور میں خیبر پکتنخواہ کی کابینہ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس گئی تھی اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کوئی اجلاس ہوا ہے ملاقات ہوئی ہے اس کی اب تفصیلات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں تو یہ سب سے پہلے بسکلی ڈان نیوز کے جو بیورو چیف ہیں پشاور کے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی پی ٹی آئی نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا یہ خبر جو ہے ایک جنرلیسٹ کے تھو آئی تو پھر اس کے بعد ساری گرہیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوئیں انہوں نے کہا جی پارٹی پارٹی کی اپکس کمیٹی میں چودہ بندے ہوں گے جو خان صاحب سے ڈائریکشن لے کے معاملہ چلائیں گے نواز شریف دل سے مانے ہوئے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے ہیں انہوں نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر بھائی کو مبارک بات دی نہ اپنی پارٹی ایمینے کا ایمینے اس کا شکریہ ادا کیا اس ورچول میٹنگ میں جو پاکستان تحریکن صاحب کی جانب سے منقط کی گئی اس میں شوکت بسرا آزم سواتی فردوس شمیم نقوی سمابیہ تاہر مہربان و قریشی انہوں نے شرکت کی اور ظلفی بغالی صاحب نے جو ہے وہ ایک انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ نیٹ فلکس پر ایک سیزن بن رہی ہے جو پچھلے اٹھارہ ماہ میں ہوا وہ سب کچھ اس میں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ بھی اٹھارہ مہینے کے اندر ہوا ہے وہ اس کے بارے میں ان کے مطابق کوئی نیٹ فلکس کے اوپر جو ہے وہ سیریز بن رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ جناب ججوں کو یہ جو مزید اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں ایک تو پاکستان تحریکن صاف اوفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور خیبر پختنخواہ حکومت کے جو ترجمان ہیں بیریسٹر سیف ان کی جانب سے گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ کا کوئی اجلاس منقض نہیں ہوا کابینہ اجلاس وزیراعلا کی زیر استدارت منقض ہوتا ہے اور وہی کابینہ کا اجلاس بلا سکتا ہے 11 کور میں کابینہ میمبران کو افطار دعوت دی گئی جسے اسلامی روایات کے مطابق قبول کیا گیا افطاری کے بعد 11 کور میں کابینہ میمبران کو صوبے میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی 11 کور میں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے سپیشلائز بریفنگ روم مختص ہے اس لئے کابینہ میمبران وہاں گئے سیکیورٹی صورتحال قابو کرنا حکومت اور اداروں کی مشرکہ ذمہ داری ہے خیبر پختونخواہ میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال سنیمٹنے کے لیے فوج سے فعال رابطوں اور تعاون پر یقین رکھتے ہیں اگوانستان کے ساتھ ہماری طویل بورڈر ہے جہاں سیکیورٹی داروں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے سیکیورٹی بریفنگ کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا وزیرالہ علیہ امین گھنڈاپور نے خطاب بھی کیا آچھا یہ جو انہوں نے جو بتایا ہے بریسر سیف صاحب نے کہ علیہ امین گھنڈاپور صاحب بھی وہاں پر موجود تھے جبکہ صرف ایک دن پہلے رعوف حسن صاحب جو سیکیورٹی اطلاع تھے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے کاشف باسی صاحب کے شوہ کے اندر بیٹھ کے بات کی تھی کہ جناب وزیرالہ خیبر پختونخواہ وہاں پہ نہیں تھے تو اگلے ہی دن جو ہے وہ بریسر سیف صاحب نے ان کو بھی غلط ثابت کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ نے خیبر پختونخواہ کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال و حکومتی اقدامات پر بات چیت کی ہم اپنے کور کمانڈر کی افطار دعوت پر گئے اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی اپنے عوام کے جان و مال کی تحفظ کی خاطر اگر ہم اپنے فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا انڈیا فوج کے ساتھ بیٹھیں گے عوام کی جان و مال کی تحفظ کے لئے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے چند لوگ جھوٹی افائیں پھلا کر سوبے میں اپنی سیاست دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں سوبائی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا ایلیون کور میں افطار دعوت اور پھر سیکیورٹی صورتحال بریفنگ دی گئی یہ سارا کچھ جو ہے بریسر سیف نے کہا اب ظاہری بات ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن پارٹی کے جانب سے بار بار جو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کیونکہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے پارٹی کے اپنے کارکن جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کرنے گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس ہمارا تو فوج سے جو ہے وہ آلیڈی ایک پھڑا چل رہا ہے اور ہمارے اوپر تو اتنا ظلم ہوا ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا گرفتار کر لیا گیا اور آپ پھر اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں اب ظاہری بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے سالوں سے جو ہے ان کی پولٹیکل بریڈنگ اس قسم کی کیوی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ویلن لا کے سامنے کھڑا کر دیا اور یہ کوئی آپ کی بات نہیں ہے عمران خان صاحب جب جلسے کیا کرتے تھے میر جعفر میر صادق اور ہم کوئی غلام ہیں اور وہ سارا وہ جو ایک مومنٹم تھا یہ اسی کا ہی شاکسانہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ورکر جو ہے اس بات کو ایک شپ نہیں کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بار بار ایکسپلینیشنز دینی پڑ رہی ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ کی یہ پوری کابینہ وہاں پہ افطار کرنے گئی تھی اس کی پریسٹلیس بھی نہیں جاری کی اس کے بارے میں اس وقت بات کیوں نہیں کی آپ نے انذار کیوں کیا ہے اس بات کا کہ جناب ایک صحافی اس خبر کو بریک کرے اس کے بعد آپ کو یہ بات تو باہر آگئی اب تو سوشل میڈیا پر آگئی لو جی اب ڈیمیج کنٹرول شروع کرو تو آپ خود ہی پہلے بتا دیتے آپ کہہ دیتے کہ جناب ہم لوگ جانے لگے ہیں کور کمانڈر آہوسیا جب ہو کے آئے تھے تو دو گھنٹے کے اندر ایک پریسٹلیس جاری کر دیتے آپ نے نہیں کیا آپ نے اس کو چھپا کے رکھا لیکن اس کے بعد ایک صحافی نے اس خبر کو بریک کیا تو پھر اب آپ کو امبارسمنٹ ہو رہی ہے اب آپ جواب دیتے پھر رہے ہیں اصل حقیقت یہ ہے اچھا جی اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے خطاب ہے جس کے اوپر بڑا کرٹسزم ہو رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ موٹر ویس کھلی ہیں جو چاہے آسکتا ہے یہ بیسکلی وہ جو آج کل پتنگ بازی کے حوالے سے کافی تنقید ہو رہی ہے کہ دور کی وجہ سے جو ہے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز نے گفتگو کیے انہوں نے کہا ہے کہ افسوس سے مجھے نام لینا پڑھ رہا ہے خیبر پختونخواہ کا لیکن دھاتی دور سے ایک ڈیتھ ہوئی ہم نے بڑا اس کو کنٹرول کیا تو جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا تو پتا چلا کہ دھاتی دور ساری کی ساری خیبر پختونخواہ سے آ رہی ہے اور آن لائن بک بک رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بورڈر پر سیکیورٹی چیک پوست بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں اور ایک کوریڈور بنا ہو دہشت گردوں اور سمگڑنوں کے لیے اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو تنقید ہو رہی ہے مضمل اسلم جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں اور اس وقت خیبر پختونخواہ حکومت کے جو ہے وہ سپوکس پرسن بھی ہیں انہوں نے کہا گے جی یہ محترمہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کیا اب اندرونی ملک جانے کے لیے بھی ویزا لینا پڑے گا یہ ایک کے پی کا نام لے کر نفرت کیوں پھیلارہی ہیں ان کو عوام نے مسترد کر دیا تو یہ اپنا بغز نکال رہی ہیں بغز تو پنجاب پر بھی نکالیں کیونکہ وہاں کی عوام نے بھی انہیں مسترد کیا مگر فارم فوری سیون کی بدورت آج قابض ہیں عوامی مینڈر پر جب ڈاکہ لگتا ہے تو اس طرح کے اناڑی ملک کو اس طرح کے اناڑی ملک کو مزید کمزور کرتے ہیں پی ٹی آ آفیشل کی جانب سے بھی اس کے اوپر جو ہے رضیمل دیا گیا ایک ٹویٹ آیا انہوں نے کہا وزیراعلا جیسے منصف پر بیٹھ کر بار بار مریم نواز کی جانب سے ایک صوبے کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے اس سطح کے مسائل پاکستان کے ہر صوبے میں موجود ہیں اور دوسرے صوبے اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن بار بار وفاقیت کو متاثر کر کے یہ خیبر پختونخواہ کو ایسے نشانہ بنانا بین و صوبائی ہمہ آنگی پر منفی اثرات ڈالتا ہے اچھا میں اس کو قصہ دیکھتا ہوں کیا مریم نواز کو یہ کہنا چاہیے تھا نہیں مریم نواز کو یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا مریم نواز کو خیبر پختونخواہ کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا دھاتی ڈور وہاں سے اگر آ رہی ہے منگوہ اس کو پنجابی رہے ہیں جو اڑاتے ہیں وہ پنجابی ہیں جو زخمی ہو رہے ہیں وہ پنجابی ہیں تو صرف اس بات کے اوپر کہہ دینا جی دھاتی ڈور جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے دھاتی ڈور صرف وہاں سے نہیں آتی دھاتی ڈور پنجاب کے اندر بھی ملتی ہے یہاں پہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا اس کا ایک کریک ڈاؤن ابھی تک کر سکے ہیں آپ نہیں کر سکے اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اس کی لیجنسیشن بھی کر سکتے ہیں بڑی سٹرک قسم کی لیجنسیشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر سکھ سے سکھ سزائیں رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے وہاں سے صرف آ رہا ہے تو یہ واقعی آپ اس کو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس قسم کا تاثر جو ہے وہ غلط ہے میرا خیال میں ایک صوبے کی وزیراعلا کی جانب سے اس قسم کا کومنٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے لیکن having said that کچھ بالکل اسی طرح کی بات جو ہے وہ ابھی صرف چند دن پہلے اسد کیسر صاحب نے بھی کی تھی اور وہ بھی غلط بات تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ آپ وفاق کے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کا تعاون کرنا بند کر دیں that was also a very wrong remark تو میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں کا خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے اندر جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل different frequencies کے اوپر چل رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ صوبائیت کی آگ کو بھڑکانا شروع کر دیں دونوں سائٹس کی بات کر رہا ہوں میں تو یہاں سے بھی غلطی ہوئی ہے اور وہاں سے بھی غلطی ہوئی ہے دونوں کی جانب سے یہ remark غلط تھا یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے خیبر پختنخواہ میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اسی طرح پنجاب کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ہمیں دل و جان سے اترے ہی پیارے ہیں اور ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اور یہ دونوں جو صوبے کے افراد ہیں یہ سب ایک دوسرا کے بھائی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر نا اس کو مت کریں یہ غلط تاثر ہے یہ غلط طریقہ کار ہے اس کو اس طرح ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے جناب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور اس میں گرانڈ الائنس سمید مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا علامیہ کے مطابق پی ٹی آئی اور آپوزیشن کی تحادی جماعتیں مل کر گرانڈ الائنس کے پلاتفارم سے بھرپور عوامی تحریکہ آغاز کریں گی اور پہلا بڑا عوامی اجتماع تیرہ اپریل کو بلوستان کے ظلہ پشین میں منعقد کیا جائے گا کور کمیٹی نے خواتین قیدیوں خصوصاً آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کی زمانت منظور ہونے کے بعد دوبارہ گرفتاری اور ریمانڈ کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے بائی دوئے آلیہ حمزہ کے حوالے سے ہم نے ایک انٹیویو جو ہے وہ کیا ہے اور وہ انٹیویو جو ہے انشاءاللہ عید والے دن ہم اسے ریلیز کریں گے یہ ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی علامیہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیت سے میں تمام قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کور کمیٹی کی جانب سے خیبر پختون خواہ میں سینیٹ اندخواد ملتوی کرنے کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا اقدام دستور کی کھلی بے حرمتی وفاق کی وحدت و یکجیتی پر حملہ اور عوام کے ووٹ کے حق کی کھلی پامالی کی کوشش ہے نامکمل ایوانوں کے ذریعے جمہوریت کو داغدار کرنے اور الیکشن کمیشن کی مجڑمانہ معاملت سے عوام کے ووٹ کے حق کو غیر محصر کیا جا رہا ہے کور کمیٹی کے جلاس میں علا عدلیہ کے ججز کو مشہوق خطوط کے ذریعے حراسہ کرنے کی بھی شدید مضمت کی گئی اور اس میں ملوے سے ناصر کے خلاف عبرتناک کاروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا کور کمیٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تحریکہ انصاب کا انتخابی نشان بلہ بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ انٹرپارٹی انتخابات کی تمام تر تفصیلات جمع کروائے جانے کے بعد تحریکہ انصاب کے انتخابی نشان کی عدم بحالی کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے یہ ویسے بات صحیح ہے میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ کافی دیر ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب اپنے انٹرپارٹی الیکشنز کروا چکی ہے اس کے جو ریزلٹس تھے وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع بھی کروایا جا چکے ہیں لیکن ابھی تک بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئے کو نہیں الوٹ ہوا اور لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ اکیس تحریک کو جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ملک بھر میں اس میں بلے کا نشان جو ہے وہ نہ ہو شاید یہ چیز اسی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہی ہے سو آئی ٹائم کہ پاکستان تحریکن صاحب کو جو ہے بلے کا نشان جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے اس کے علاوہ راول پنڈی پولیس نے علیمہ خان سمیت پاکستان تحریکن صاحب کے درجوں اور کارکنوں کے خلاف جناب مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمہ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دعایہ تقریب منعقت کرنے سے متعلق لاؤڈ سپیکر ایک کی خلاف ورزی شہرہ عام بند کرنے اور سرکاری اہلکاروں سے مضاحمت سمیت دیگر دفاعات کے تحت درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان سینٹر سیمی زہدی برگیڈیا ریٹائر مشتاق حیمد آسمہ قدیر میجر ریٹائر اقبال خٹک راجہ عثمان ٹائگر زیاد خلیق کیانی چودری میر افضل شوکت بسرا کرنل ٹائٹ اجمل صابر تاریخ عزیز بھٹی نیاز اللہ نیازی شہرہ ریاض تنویر اسلم سمابیہ طاہر اور دیگر کو ملزم نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے کے مطابق ملزمان نے لیاقت باغ پولیس ریسکیو ون فائیف کے سامنے سڑک پر رک کر نارے بازی کی جس پر انہیں متعدد بار سڑک کھولنے اور ٹرافک بحال کرنے کا کہا گیا تاہم وہ مشتہل ہو گئے اور پریس کلپ کے سامنے جا کر ہلوڑ بازی کی ملزمان نے سرکاری افسران سے مضامت کی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نارے بازی اور ٹرافک میں رکاوٹ ڈالی جس پر ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ فیلال ہوا جو ہے وہ آپ کے عقبے نہیں چل رہی تھی لاؤڈ سپیکر ایکٹ اس کے اوپر پرچا صرف تب ہی کٹتا ہے جب ہوا آپ کے فیور میں چل رہی ہوتے ہیں لاؤڈ سپیکر کی تو ڈی جے کی تو ڈی جے بٹ کی جیڑے مرضی گانے لاؤ جو مرضی کرو کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے لیکن اگر ہوا آپ کے خلاف ہے تو پھر یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ورچول انٹریکشن تھا پاکستان تریکن صاحب کے سپورٹروں کا سوری ان کے جو رہنماؤں کا اس کے اندر شیر وزر مروت صاحب جب آئے تو وہ کافی نراز دکھائی دے رہے تھے اور شیر وزر مروت صاحب نے جو تھوڑا بہت گلا کیا میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہیں نے کہا کہ میں نے اسلامباد میں اتجاج کی کال دی تو کوئی ایم اے نے اسلامباد میں ہوتے ہی نہیں آیا بس پنڈی اور اسلامباد کی قیادت تھی انہیں نے کہا کہ کسی ایک نے نہیں سب ایم پی ایس ایم اے نے اس کو اتجاج کے لئے نکلنا ہوگا خان نے کہہ دیا ہے کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم نہیں بناوں گا چلیں اب شیر وزر مروت صاحب اٹلیس مان گئے ہیں پہلے مان ہی نہیں رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کی جانب سے ایسی کو ہدایت آئی ہیں انہیں نے انہیں نے کہا کہ آدل راجہ نے میرے خلاف بکواس کی پاکستان طریقے صاحب سوشل میڈیا ٹیم نے جواب نہیں دیا انہیں نے کہا کہ سینٹ کی ٹکٹ ہو یا عوضے سب آ جاتے ہیں لیکن جہاں مارکٹ آئی ہو یا کچھ اور یہ نہیں آتے کل بھی خان کو کہتے رہے کہ شیر وزر مروت کو اپکس کمیٹی میں شامل نہ کرو لیکن خان نے کہا یہ نہ ہوا تو پھر کمیٹی ہی کیا انہیں نے کہا کہ میری ایکٹیوٹی کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں پھلاتی کور کمیٹی کی میٹنگ ابھی ہو رہی ہوتی ہے تو باتیں باہر کیسے چلی جاتی ہیں اداروں اور عدالتوں کے سامنے کبھی گھٹے نہیں ٹیکے تو پارٹی کے اور لوگوں کے آگے کیسے ٹیک دوں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیمز اور آفیشلز نے میرے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا شیر وزر مروت کو تین گھنٹے میں سب سے ادار ٹائم جو ہے وہ دیا گیا اس ورشل انٹریکشن میں اور چیئرمن کے بعد دو سوال بھی ان سے ہوئے کہا گیا کہ شیر وزر مروت کے متبادل کے لیے تیار ہو رہا ہے سوری کہا گیا کہ مروت جو ہے وہ خان کے متبادل کے لیے تیار ہو رہا ہے شاید افریدی پر ٹویٹ کیا تو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی آٹھ فروری سے پہلے سندھ پنجاب کے پی میں کوئی ترجمان کا عوضہ لینے کے لیے تیار بھی نہ تھا آٹھ فروری کے بعد یہ سب بہر آ گئے میں نے خان صاحب کو کہا کہ مجھے پیچھے کر دیں انہیں اتجاج لیڈ کرنے دیں میں اتنی دن آرام کرلوں تو جبران علیاس اور علی ملک جو بیسکلی اس کی ہوسٹنگ کر رہے تھے اس سارے انٹریکشن کی تو ان کے پاس شریفظا مروت کی باتوں کا ہے سچ کوئی جواب نہیں تھا اور دونوں جو ہے وہ سب کے سامنے تقیر نہ کرنے کا کہتے رہے لیکن شریفظا مروت صاحب جو ہے وہ رکے نہیں اور وہ تنقیر جو ہے وہ کرتے رہے تو لیکن یہ اس مرتبہ جو ہے وہ سارا کا سارا اپنا فرنڈلی فائری تھا اپنی طرفی جو ہے وہ ہو رہا تھا خاص طور پر مجھے لگتا ہے شریفظا مروت صاحب جو سب زیادہ نراز ہے نا وہ پاکستان طریقہ صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم سے کہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں میں سے کون کنٹرول کرتے ہیں اور وہ بندہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان سے باہر ہے وہ شریفظا مروت کے خلاف ہے اور اسی لئے شریفظا مروت جو ہے وہ خود اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنانا چاہ رہے تھے لیکن وہاں پہ بھی کراس لگ گیا ہے وہاں پہ بھی کٹا لگ گیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شریفظا مروت صاحب کے پر جو ہے نا اب کٹے گئے ہیں کہ اب یہ اس طرح جو ہے وہ مزید کام نہیں چلے گا اب جو ہے وہ ان کو ڈسپلن کا پابند جو ہے وہ بنایا جائے گا تو ایک جناب یہ انٹریکشن ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹریکشن جو ہے وہ ہوا ہے شیریر آفریدی صاحب کا شیریر آفریدی صاحب نے جو ہے وہ ایک جلسے سے خطاب کیا گیترنگ سے بلکہ کہہ سکتے ہیں خطاب کیا تو انہوں نے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی ڈھکے شوپے الفاظ میں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ ورکروں کا اور اپنی ماں و بہنوں کا جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور جن کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہم نے اس کا حساب لینا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ لوگ آگے میں ہیں پیرشوٹر آگے میں اور وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ جو ہے وہ بال کو ادھر ادھر کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوگا پارٹی جو ہے وہ ہم لوگی چلائیں گے اور خان کی حفاظت جو ہے وہ ہم ہی کریں گے تو ان کی جو گفتگو تھی نا ان کا جو غصہ تھا وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر زیادہ نکل رہا تھا اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں عید کے بعد جو ہے کوئی جلسہ بھی یہاں پہ کوہارٹ میں کرنے جا رہا ہوں اور میں اسے ہر سورج جو ہے لیڈ کروں گا تو میں ریسنٹ ایک اکٹیویٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وہ لوگ جو انڈرگراؤنڈ ہوئے تھے یا خاموش تھے اب وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور شیر مروت صاحب کی جو تھوڑی تھے پہلے میں گفتو کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو انہوں کو کہہ رہے تھے کہ آٹھ فروری سے پہلے یہ سب کے سب خاموش تھے کوئی ترجمان ملنے کو تیار نہیں تھا میں اس وقت لیڈ کر رہا تھا جب آٹھ فروری کے الیکشنز ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ سب کے سب جو آنا شروع ہو گئے زاری بات ہے دونوں سائیڈ نے نام کسی کا نہیں لیا لیکن we can understand we can decode کے اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے تو یہ بیسیکلی مطبع حماد عزت صاحب وہ ایکٹیو ہو گئے شیر ایرا فریدی صاحب اب وہ پروگرامز میں آنا شروع ہو گئے ہیں زرتاج گل بھی اب ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ مطبع اور بھی مرد اور خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اب بولنا شروع ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو سیاسی قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی that is now trying to get hold of the party once again وکلا کے ہاتھ میں جو سب کچھ چلا گیا تھا decision making power جو ہے وہ ساری ان کے ہاتھ میں چلی گئی تھی اس کو جو ہے وہ دوبارہ recapture کرنے کی اب ایک move ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ بس اب اس طرح سلسلہ نہیں چلے گا لیکن میرے خیال میں clear ہو جائے گا آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے وہ کافیت تک چیزیں clear ہو جائیں گی کہ party کو جو ہے وہ چلانا کس نے ہے لیکن ایک اور جو development ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ہے جناب ایک پہلے تو ایک اپکس کمیٹی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اب ایک سیاسی کمیٹی بھی جو ہے وہ سیاسی فیصلوں کے لئے چودہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے اندر عمر عیوب صاحب جو ہے اس کے چیرمن ہوں گے بریسٹر گوھر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پولٹیکل کمیٹی کے چیرمن جو ہے وہ عمر عیوب ہوں گے جو کہ سیکٹری جنرل ہے اور party کے جو چیرمن ہے گوھر علی خان صاحب ان کو نمبر ٹو کے اوپر رکھا ہے خیر anyways سینٹر شبلی فراز اس کے اندر ہیں جی علی مین گڑا پور ہیں اسد کیسن ہیں شاہ فرمان ہیں خالد خرشید ہیں سینٹر عون عباس بپی ہیں روف حسن ہیں حماد عزر ہیں میاں اسلم اقبال ہیں عاطف خان ہیں حافظ فرت ہیں اور شیر افضل مروت ہیں پولٹیکل کمیٹی کا اس کو جو ہے وہ نام لیا گیا ہے another name that is missing وہ ہے جناب شباز گل صاحب تو شباز گل صاحب کو جو ہے وہ اس کمیٹی میں نہیں رکھا گیا زیادی بات ہے میرے خال میں جو امریکہ والے بیٹھے ہوئے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں ان کو شاید اسی ویسے اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا لیکن اب یہ چودہ رکنی کمیٹی جو ہے وہ پولٹیکل معاملات کے حوالے سے فیصلے کرے گی کہ پارٹی جو ہے وہ آگے کس طرح چلے گی اگر آپ اس کو ایکچلی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ٹوٹل آپ کو صرف دو وکلا نظر آئیں گے صرف دو وکلا یعنی کہ وہ لوگ جو نئے آئڈ ہوئے ایک بیریسٹر گوھر جو بعد میں آئڈ ہوئے اور چیئرمن بنا دیئے گئے اور ایک شیرف ذل مروت اس کے علاوہ باقی سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستان طریقہ انصاف کے مین لیڈرز ہوا کرتے تھے یا ہن ہوا تو نہیں کرتے تھے وہ اب ان معاملات کو چلائیں گے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ